بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماہ یا ارباب امتیاب اسے نبڑوں ایتماعی اسی رہا ہے مجھے یوٹیوب چنل پی ایچ ایف پاکستان پی ایچ ایف پاکستان ایک ویلفر چنلٹیا ہے جہ کا پاکستان میں دل میں سوراخ ایتھلیس میں بار مجلائے کم کے رہیا ہے پی ایچ ایف پاکستان چنل کے سبسکرائب کرے ہو ٹوٹل ویڈیوز لائک کرے ہو ویڈیوز شیئر کرے ہو این گھنٹی جہ بٹڑتے لازمی کلک کرے ہو تجیتا وہاں کی ایسان جو انگل ویڈیوز آرام سامنی سکنے اج مہین جو ٹاپکا ہے مولوی یار محمد ابلو ہن دھرتی پہنچے سینے میں کئی گوھر سمیتے رکھے آئیں ایڑا گوھر جن جی پہنچی الگ تاریخ ای سنیاڑ پر رہی آئے انہن انمول ہیرن میں کئی ہیرہ ایڑا پہین جن کے گولن جی اے انہن کے گوشہ نوشی ماں باہر آنہ جی ضرورت آئیں ہن دھرتی تے ایڑا فرد برایا آئین یا رہن پیا جن کہن کے حوالے سان ضرور قوم انسانیت مذہب علم عدب فلسفہ جی جلائے جاکھوڑ کے یہی پر وقت اے حالتن جے کرے اوے مانو نظرن کا ہٹی رہا آئین ایڑیش میں ندیش شہر کے دین اے حکمت جی حوالے سان چالیس سال ارتیدر عالم دین مولوی یار محمد عبروب حکم ہوئی مولوی یار محمد عبروب سن انیس سو چوئی تالیسی میں گوٹ شاہ جلو دے حیدر دیتو تالکو میرو خان جلے لارکانے میں دے جہک ملے زمیندار واحد بکش ابڑو جہ گھر میں جنم بکش ہن دوست انسان میرو خان گورنمنٹ پرائیمری سکول ماں پنج کلاس پاس کانکہ پوئے سندس والد خیس مال چانکہ بٹھی گئے ہن کے پرانسان شدید عشق ہو انہے کر ہن مینو مال چانکہ پوئے پینجی اپانے گوٹ ماں مائٹن کے گدھین بنا ریل گاڈی میں ہک ہی جوڑے میں دادو سندس والد جے دوست مولانا عبداللہ ملکانی بڑا چی دکھو جتے ہن اسلامی تعلیم حاصل کرنا شروع کئی پندرہ سال انہے عمر میں قرآن حفظ کرنے خان پوئے ہن گوٹھا چکر رہی ہدر آباد جے آجی میبوب علائی مدرسے میں مولوی مفتی خوش محمد ملوکانی مولوی مفتی محمد نواز ملوکان جی نگرانی میں دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا شروع کئی آلم اے دین آلم اے فاضل جو خوش کرو کئی ہو انہوں ساں گڑھو گاڑے ہیں مولانا عبداللہ کشمیری وٹھنا عربی اے فارسی جی تعلیم حاصل کرنا شروع کئی وین سالہ جے عمر میں سجے مدرسے میں پیری پوزیشن کھڑی باقیدہ آلم جی ڈگری حاصل کرنا شروع خیس آلم جی پگ برادری تقریب میں سندھ جے ورن آلمان شرکت کرنا شروع انہوں نے خان پوئے ہنکے نور مومد ہائی سکول میں عربی جے استار تو رکھے ہوئے ہیں نوکری ملڑ خان پوئے سندھ شادی سندھ چاچے جے گھران سندھ سورسا تھی انہوں نے خان پوئے ہیدر آباد یا اسلام آباد میلے میں رائش اکیار کی گئی جتے عربی پرہنزہ غدر موجودہ کارٹن فیکٹری جے علاقے میں حکم مسجد میں پیش امام تو فرائض انجام جن لگو جتے انہوں نے سہوے چھوکرن کے دینی تعلیم دینی انہیں دوران ندیش شیر جے مورزز مارن سیٹھ کازی نیک محمد عباسی سندھ استاد محترم مولانا مفتی عبدالعزا کشمیر جے حکم تے سرکاری نوکری شدے ندیش شیر جے کازی محلہ میں رائش اکیار کی گئی دین جی خدمت کرن لگو انہوں نے ساں گندوگر پہ جے استاد محمد نواز میرو خانے کا سکھیل حکمت ساں مانون کے سہتیاب کرن لگو چون ورہ چون تھا تا سندھ حت میں قدرت ایتید شفا رکھی ہوئی جو مریض پرے پرے خان ہنوٹ کئی اندہ ہوا ندیش شیر میں سندھ پترائی اہم ساتھاری رہا جن میں سیٹھ نیک محمد عباسی عثمان کنبھار حاجی نتو خاص کے لی عمد خاص کے لی خرص میران پوٹو فیض ممن خوصو ایچاچا محمد بھرکی بھاوارو رئیس محمد خان سندھ قریب ان ماہ ہوا اصول انتے قائم رہندر مولوی یار محمد عبرو جتے پینچن جو تنکیدو سٹھیوں اتے دھارے جے ستم جا تیر بھ برداشت گیا پر ہمیشہ سشت بہت رہندر مولوی صاحب کڈے بھ موہ میں منجو وجی کرے مان انتے بہدہ تنکید نکائی حسین شاہ کمبروارے سمیت بینکے دینی تیلی بندر مولوی جا ملنا فضل رحمان آئے کازی حسین عمل جڑا مشہور سندھ کلاس فلو رایا متحدہ مجلس عمل پر اسندھ کترہ ہی دفعہ سیاست میں اچھا جی آج کئی رہی پر ہن مکمل توڑتے ہر دفعے انکارتے ہو صرف ذلف کالی بھٹے ساں شدائی عشق ہو مولوی یار محمد ایک دفعے جو مشہور واقعہ آئے جنرل زیا بدین کے ٹھین میں آلمان جی کانفرنس گرائی تہنے خرے ای سچے انسان اسٹیج تے دی کرے جنرل زیا دے ڈکٹیٹر کے چاہو جنرل زیا پر 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 اٹھی ہنڈا سدس ودھو خیص باکر پایا چاہائیں یہ ابراہ تو پیریو شخص ہیں جے مکہ یہ لفظ چاہائیں آن تو یہ جورت کے اسلام تو پیش کریا ان وقت جنرل زیا بولوی یار محمد اپڑے کے حلال کمیٹری پاکستان جو چیرمن مکر کے ہو جتا ہنی ٹریننگ آپ کو استفاہ رہی خیص بیر زلے بدین جو اشر زکاة کمیٹری جو چیرمن مکر کے ہو جتے پنجھن سال اندرین اشار زکاة کمیٹری زلے بدین جو چیرمن رہے ہو چونتھا ہے کہ شرعی مسئل وائزن کرن دوران سندھ بیان میں ایڈور اثر ہندو ہو جو پرے پرے کا مانو اچھی سندھ رائز بندہ ہوا ارباب امیرسن پاکستان جو بین مدرسن کا علماء دین و شرعی مسئلن میں خانس فتوانوں حاصل کرنا ہوا جنتے شہر میں چالیس سالن جی رائز ٹوران پیجے مسجد دواخنے کا باہر کنب شہر میں کے دکان یا آفیسٹ نویا وہ اتیجے مانو اللہ ایک مثال آئے ہے کہ انسان جی حیثے ساں ایڈی پریزگاری ایک عالم ہی کرے سکے تو چلے شہر جا مانو ہنکھا شہر میں اچھا جو لکشنا ہوا اے چوندہ ہوا عالم صاحب تمہا کہ انسان آئو اے تمہا شہر میں چھوڑا تھا چھو انتے ہو چوندہ ہو تو مجھے استاد جی مکھے منا کے لائے عالم جو کمہ ہے سب سے جگہ تے وہی در سے تدریس کرن اے تبلیغ کرن لکو عالم جو کمہ ہے شہر میں گمر فان جے کہ عالم صاحب بولا ہے کہ جگہ تے وہی دین جی خدمت کن تھا ان اللہ یو ہی بہتر آئے شہر جے ہر مانو دا مہمان بن جم چالیس سالان تائیں لندے شہر میں دین جی خدمت کندر مولوی یار محمد ابرو نصرف چھوکرن ہے چھوکرن کھے بھر وڈی عمر جے مانو نکھے بھر دینی تیلی دنی جے بھر آرم مگرار عبد الرحیم شیدی عرباب عبداللہ ان کا علاوہ لگ بھر پنجوی سو خواب دیکھا مرد ابرتو جن کے ان علم جی دین سا نوازی ہوگی ہے ہی ندے شہر میں جامع مسجد ساگری پنجوی جماعیت ساگر جی لوگ مدرسوب قائم کہوں جے میں ندے شہر جی موزز سیٹ عبداللگنی قاضی سیٹ نواز قاضی جاوید خاص کے لی غلام مصطبا خاص کے لی عبد الرحیم شیدی سمار شاہ عرب منگرار کی بین مدد کئی امار ڈی تحریک میں جاری ظلمن خلاف پیجے قیل جمعجے وائزن میں آواز اٹھا کے دو میں کافی دفعہ جیل جو بھگ رہوں کو برداشت کیوں پر ہی مرد مجاہد ہمیشہ سچ چمد رہوں تیز حاصل رکھلر مولوی یار محمد عبدالو خان اگر کوب مانو کہ مسئلہ بابت اچھا کرن دو ہو تو مولوی یار محمد عبدالو نصف ایک سیکنڈ جاندر ہو کتاب کرن دو ہو بلکہ کتاب کا گدوگر سفور نمبر ایک سیکنڈ میں کڑی دیکھائی دو ہو نومبر جیتے گی تاریخ بحضہ اچھا کھمیز جی نی پیرے ذلکہ دی رات ہکے لگی اٹھے دالی منٹن تے دورانہ عبادت دل جو دوروں پی ہو ہنہ دھرتی کھا ہنہ شہر کھا ہک باکمال علم دین خسیمر تو ہنہ پہنچے آخری خود میں دوران یو چھے ہو جدے کوب شخص ہک جگہ تے چالیس سال ان پہیں دین آئین انسانیت کی خدمت کرت ہو خدا ان کے کون کو توفہ دی دعا ہے خیس کوب ہک توفہ یو ملو تو خدا ہمیشہ لائے پانوٹ گرائے پہنچے دربار میں رہن جو توفہ ملو علم دین مولوی یار محمد ابڑیم ہر جمعہ میں نہ صرف چھوکرن بلکہ نیانین کی تعلیم جلائے بار بار پہ جمعہ کے چوندو ہو اے چوندو ہو تو نیانین کے سمعہ ودیق تعلیم لیو ہنہ خطبے میں یہ بچائے ہو ہنہ مسجد جی زمیاری سیٹ عبدالگنی قاضی نواز قاضی غلام مستقہ خاص کے لیے بین جماعیت جی آئے ہیں ہنہ مسجد کے آباد رکھنڈا ہنہ وہ چاہوکہ اگر آؤں وفاد کرے گھنیا تو مجھے کفن دفن جو بندو بست غلام مستقہ خاص کے لیے جیزیں میری آئے ہیں سدس چوڑ مطابق نندو شہر اس مجھو آخری گھر آئے خیس نندو شہر جے مقامی قبرستان طرف جنہیں آخری سفر جاری ہو تو وہ کوب مانو نہ ہو جنجی اکھ آلی نہ ہوئی ہن مانو جا اوئی رمارک سوا اے ہر مانو جا ایئی رمارک سوا تمندو شہر دینی حوالے سا جتیم مجھو